اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلکہ نوٹفکیشن کو پرس کر لیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو ہماری پریویس ویڈیو تھی وہ تھی کوئیسٹن نمبر 3 کو ایکسپلین کیا تھا میں نے ایکسسائز 5.2 کا ہمارے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اب جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے جی قویسٹن نمبر 4 میں اور قویسٹن نمبر 4 جو ہے وہ ہے جی ہم لوگوں نے فیکٹرائزیشن آف تا ٹائپ پڑھی تھی جس میں جو مطلب جو فرس ٹرم ہوتی ہے ایکسکوئر پلس مطلب اس طریقے سے ٹرم ہوتی ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلی مطلب چیزوں کو سیم کرنا ہوتا ہے تو ہم موف کر رہے ہیں پارٹ 1 میں اسی کو یہ ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے question solve ہونا ہے اب ہماری question given ہے x2 plus 5x plus 4 ٹھیک ہے جی next کیا value ہے x2 plus 5x plus 6 اور جو bracket کے باہر minus 3 آگے تو ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں گے کہ first two terms same ہیں اگر تو first two terms same ہیں تو کیا کریں گے پہلے question as it is لکھا اور let کر دیں گے کہ x2 plus 5x ان دو terms میں same ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو y let کر دیں گے اچھا y آپ پہلے لکھ لو y is equal to x2 plus 5x یہ ایک ہی بات ہے میں نے y بعد میں لکھ لیا لیکن y پہلے لکھو تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے اگر registers پہ no term کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ y جو ہے پہلے لکھیں گے اور equality کے بعد x2 plus 5x لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے جب ہم لوگوں نے اس کو let کر لیا تو ہم اسی question میں اس equations میں y کی value کو put y لکھتیں گے مطلب اس کی جگہ y تو y plus 4 ہو گیا اور ادھر y plus 6 اور پیچھے کیا بچہ minus 3 اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اندر multiply کرنا ہے اچھا جب multiplication ہو رہی ہے یہ horizontal multiplication ہو رہی ہے تو horizontal multiplication کریں گے کرتے ہیں کے بعد minus 3 تو واہر as it is چلتا جائے گا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جب multiply کر لیا اندر y کو y کے ساتھ کیا y square plus 4 y plus 6 y plus 24 4 کو multiply کرو 6 کے ساتھ تو کیا آئے گا 24 تو کیا کریں گے last پہ اس کو y square as it is کیونکہ square والی term 1 y والی terms 2 ہیں تو کیا کریں گے 10 y ایک دفعہ لکھ دیں گے پھر plus 24 یہ والا اور minus 3 یہ دونوں constants ہیں تو کیا کریں گے 24 میں سے minus کر دیں گے 3 کو جب 24 میں سے minus کر دیں گے 3 کو تو 21 left رہ گیا تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کے ہم easily factors بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب ہم لوگ اس کو اسی pattern پہ follow کریں گے 21 کو y square کے ساتھ multiply کرو تو 21 y square آئے گا اب جو constant ہے وہ ہے 21 تو 21 کو ہم کیا کریں گے اس کے LCM دے لیں گے تو جب ہمارے factors ہوں گے وہ 7 اور 3 بن جائیں گے LCM دینے کے بعد کیونکہ 7 کو جب plus کرو 3 میں تو 10 آتا ہے اور 7 کو multiply کرو 3 کے ساتھ تو کیا آئے گا 21 آ جائے گا اب ہم یہ ہم لوگ نے factors جب ہم لوگ بنانے کے بعد کیا کریں گے first 2 terms دیکھیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کیا چیز common آ رہی ہے تو اس میں سے y common لے لیں گے اور پیچھے کے left رہ جائے گا y plus 7 plus 3 یہ والا رہ جائے گا اور y plus 3 کو جب divide کرو 21 پہ تو 7 آ جائے گا تو 3 باہر رہ جائے گا اور y plus 7 اندر رہ جائے گا تو پھر کیا کریں گے جب یہ دو terms سیم ہو جاتی ہیں ہمارے پاس y plus 7 y plus 7 تو ایک دفعہ y plus 3 کا bracket بنا دیتے ہیں اور ایک دفعہ y plus 7 کی bracket بنا دیتے ہیں جب ان کی brackets بنا لیں گے تو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے since لکھ کے y کی value vote کر دیں گے اچھا یہ مطلب کچھ بچوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے کچھ questions کو further solve کیا ہوتا ہے کچھ کو further solve نہیں کیا ہوتا تو میں آپ کو اس کی reason بتا دیتی ہوں کہ کچھ questions کو further solve کیا ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں کیا ہوتا کیوں کیونکہ جب ہم اس کے factors بناتے ہیں تو یہ 3x2 بنا تو جب ہم 3 کو کریں گے تو یہ 3 کے ساتھ کوئی بھی factor 3 کے ساتھ 3 1 0 3 آتا ہے تو factors بنے بھی 3 اور 1 بنے گا لیکن جب اس کو plus کر لو minus کر لو جو بھی کر لو 5 نہیں بنتا اس لئے یہ factor تو نہیں بن سکتا مطلب یہ question ہی نہیں ٹھیک مطلب اس کی ہم یہ سمجھ لیں کہ factorization ہی نہیں ہو سکتی further factorization نہیں ہو سکتی اور similarly اگر 7 کو اس کے ساتھ کرو تو 7 to 1 نہیں آئے کیونکہ 7 اپنے table کے الاؤہ کسی میں نہیں آتا تو جب 7 لگے لینے کے بعد کیا آئے گا ہم اس کو plus کر لیں 7 کو plus 7 کرو اور minus 1 کرو تو کیا آجے گا 6 minus 7 کرو plus 1 کرو تو minus 6 آجے گا تو 5 نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اس پر بھی factorization فردر کیا ہے possible نہیں ہے تو یہ reason ہوتا ہے کہ فردر اس کی factorization نہیں ہوتی لیکن کچھ questions میں جیسے کہ ہمارا second question ہے question number 4 part 2 ہے تو اس میں ہماری further بھی factorization ہوگی تو move کر رہتے ہیں part 2 میں question number 4 part 2 ہے اس question کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں question کیا ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے x²-4y ایک پریکٹ میں لکھا ہوا اندر کیا کریں گے x²-4y -1 ہے اور -2 یہ constant term ہے اب کیا کریں گے یہ term کیا لکھیں x²-4y x²-4y x²-4x x²-4x مطلب اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو کیا کریں let کر لیں y x²-4x ٹھیک ہے جی دونوں ہمیں ہے تھی تو ہم نے y میں let کر لیا let کر لیں x²-4x کی جگہ y لکھ دیں گے جب y لکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو multiply کر دیں گے horizontal notification ہوگی y کو y کے ساتھ multiply کرو تو y square اور y کو multiply کرو 1 کے ساتھ تو y y آجائے گا مطلب minus 1 کے ساتھ کرو تو minus y آجائے گا اور minus 20 as it is اب جب کیا کریں گے ادھر بھی کام ہوا کہ اس کے factors بنانے کے لیے 20 کو multiply کرو 20 آگیا اس کا LCM لو لینے کے بعد کیا کریں گے ایسی چیزوں کو plus minus کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو plus minus کرنے سے minus y آئے اور multiply کرنے سے minus 20 ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے factors ہمیں ملیں گے وہ یہ ملیں گے minus 4y اور plus 4y تو کیا کریں گے y کو کامل لے لیں گے اور پیچھے کے بچھا y minus 5 ٹھیک ہے جی یہ چیزیں بچ کی پیچھے 4 ہے اور either way y minus 5 same ہے تو کیا کریں گے ایک دفعہ y plus 4 لکھ دیں گے اور ایک دفعہ y minus 5 لکھ دیں گے لکھنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس جو next step ہے وہ ہے ہم لوگوں نے y کی value کو put کر دینا ہے اور since لکھنا چاہیے یہاں سے لیکنے لکھے لیکنے since y is equal to x minus 4 x تو پھر ہم لوگوں نے put کر دی ہے اب جب put کیا تو دیکھو کہ اس کو multiply کر رہے ہیں تو اس کے factors بن رہے ہیں اور جب اس کو multiply کر رہے تو اس کے بھی factors بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا کہ اگر 4 ہے تو یہ میں پتہ چال رہا ہے کہ 2 جو ہے پوائنٹ جو ہے دوبارہ سے سن لیں یہ ایک important point ہے سمجھ نے کے لیے کہ minus 2x minus 2x minus minus plus تو ہو جاتا ہے لیکن جب same terms ہوتی ہیں ادھر بھی 2 ہے ادھر بھی 2 ہے تو کیا کریں یہ 2x کی term ہے 2x ہے اور اس کے ساتھ minus minus ہے ہوگا تو plus لیکن sign کون سا آئے گا ٹھیک ہے جی یہ point جو ہے کافی زیادہ بچوں کو نہ سمجھ نہیں آتا اور وہ سمجھ ہم لوگ کچھ mistake کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ same terms ہوں اور دونوں minus minus ہو تو minus minus plus تو ہوگا لیکن جو ہے لکھا کیا جائے گا minus لکھا جاتا ہے next بھی ہم لوگ نے factors بنانے کے بعد اس کو کیا کریں گے بریکٹ میں convert کرنے کی کوشش کریں گے سمبلیس فارم میں جانے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں x کو common لے لیں x minus 2 as it is minus 2 یہ والا x minus 2 کیونکہ minus minus plus minus تو یہاں پہ کیا کریں گے x باہر رہنے دیں گے x کوئر minus 5 x common لے لیں گے ان دو terms میں سے اور اندر کیا بچے x minus 5 اور next کیا کریں گے plus 1 اس میں سے common لیں گے کیونکہ x minus 5 جو یہ والا factor ہے نا یہ بن رہا ہے already تو اور یہ والی term دونوں کا same factor بن رہے x minus 2 x minus 2 بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو square میں convert کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو دفعہ لکھا سکتے ہیں کوئی value کا square دو دفعہ لکھ سکتے ہیں نا اس کو دو دفعہ لکھی دیا یہ ہمارا answer ہے ٹھیک ہے یہ تھا question number 2 hopefully آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا سمجھ آئی ہوگی next ہے جی اس کا question number 3 ہے وہ بھی same pattern پہ solve ہونا ہے تو اس کے صرف ایک trick ہے وہ سمجھ لیں ہم کیا کریں گے first of all x plus 2 ہے ٹھیک ہے x plus 3 ہے تو ہم multiply 2 3 6 اور 2 4 5 20 ٹھیک ہے لیکن اگر ہم multiply کریں ان دو terms کو 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 plus minus کر دیکھ لو یا multiply کر دیکھ لو میں نے جو کیا ہے وہ میں نے plus minus کیا ہے تو میں 4 کو plus کروں 3 میں تو 7 5 کو 2 میں تو کیا آئے 7 تو اس کا مطلب ہم لوگوں نے 2 ان constant کو plus کرنے کے بعد کیا کیا 7 اس میں 2 میں آیا اور 7 2 میں آیا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اب جب 7 اور 7 کی term ہیں تو ان کو rearrange کر دیں گے ٹھیک ہے جی rearrange میں لکھا نہیں آپ لکھ سکتے rearranging factors ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس جو terms آئیں گی جب plus کر کے یہ value بن گئی ہے اس کا مطلب ہم نے اس کو same کرنا تھا کیونکہ یہ same نہیں تھا اس لئے ہم نے same کرنے کے لئے plus کر دیکھا تھا اب یہ term same ہو گئی ہے تو let کر دو کہ y equal y کو put کر کریں 12 کو plus کر 10 میں 22 اور 120 میں سے minus 15 105 آج گا تو یہ ہمارے پاس پھر سے ایک factorization کے لئے next value دیار ہوئی ہے اب کیا کریں گے پھر multiply کریں کرنے کے بعد یہ factors بن گئے ہیں ٹھیک ہے LCM لیا LCM لینے کے پاس دو کو multiply کر دو یا ان دو کو multiply کر دو plus minus کر نے سے 22 آنا چاہیے تو جو ہمارے factors بنے 3 into 5 15 15 plus 7 22 آجائے گا تو کیا کریں گے plus 15 y کریں گے plus 7 y کریں گے اور یہ factors ہوں گے پھر ہم کیا کریں گے y کو لکھتیں گے ایک اس میں سے جب ہم common لیں گے تو y تو y تو اندر ہی رہے گا 7 کو common لیں 7 ڈیوائیڈ کر رہا ہے 105 کو 15 times کر رہا ہے ٹھیک ہے 7 کو multiply کر 15 کے ساتھ 105 آتا ہے ٹھیک ہے دونوں طریقے سے میں نے آپ بتا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو terms بنی یہ دونوں سیم ہو گئی تو کیا کریں گے y پلاس 7 ایک دفعہ لکھ دیں گے تو ہم کیا کریں گے پھر سنس لگائیں گے و y کے value پوٹ کر دیں گے پھر سے یہاں پہ کوئیسٹین آئیز ہوتا ہے کہ اس کے فردر فیکٹرز کیوں نہیں بنے فردر فیکٹرز صرف اس لیے نہیں بنے کیونکہ ہم لوگ اس کے فیکٹرز فردر پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ کرو تو یہ فیکٹرز نہیں بنتے اس لیے کیا کریں گے یہ ہی ہمارا آنسر ہوگا نیکسٹ ہے جی اس کا question number 4 کا part 4 ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم پلاس 4 مائنس 5 کیا آتا ہے مائنس 1 ٹھیک ہے تو پلاس 6 مائنس 5 1 کیا آتا ہے مائنس 1 آتا اس کا مطلب ان دو کو arrange کر دیں گے ان دونوں کو لکھ بریکٹ میں کریں گے ملٹیپلائی کر دیں گے کرنے کے بعد دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا کرنے مائنس کر دیں مائنس مائنس کیا ہوتا پلاس ہوگا پلاس لیکن سائن کون سائے جو بڑی ویلیو والا ٹھیک ہے مطلب یہ ایک اور رول ہے سمجھ لیں ایک دفعہ پھر سے جب مائنس مائنس کیا ہوتا ہے تو پلاس چاہتا ہے لیکن سائن کون سائے بڑی ویلیو والا سائن کیا ہے مائنس آج جائے پھر ہم کیا کریں 62 ہے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ وی سکوئر کے ساتھ یہ والی ٹرم ہی آئے گی اس کا ہم لیں گے لینے کے بعد فیکٹرز بنانے کوشش کریں جو فیکٹرز بنیں گے کلکلیٹر پہ آپ ڈیریکٹ کرنا مطلب جب آپ ملٹیپلائی کر رہے ہوگے پلس مینس کر رہے ہوگے تو یہی نمبر آئیں گے نمبر یہی رہنے ہیں تب ان میں سے کسی ایک دو کو ملٹیپلائی کر کے پہلے آپ رکھ لینا سائیڈ پہ پھر دو کو ملٹیپلائی کر لو یا پہ لکھ لیں گے لکھ نمبر کیا کر یں گے و کے جگہ اس کی ویلیو پٹ کر دیں گے اور اس طرح لکھ لکھ دیں اب کیا کریں گے اس میں نیکسٹ دیکھیں گے اس کے دوبارہ سے بن رہے ہیں فیکٹرز بن رہے ہوں گے تو ہم اس کے فیکٹرز بنائیں گے بنانے کے بعد یہ دیکھ لکھ اسی پیٹرن پر سولو کر رہی ہوں مطلب کیا کر رہے سکس کس طرح آس اس کو لگے تو 3 اور 2 کے فیکٹرز بن رہے ہے منس 3 کا اور 2 کا اور اس کو لگے منس 8 پلس 7 کا بن رہے ہے ٹھیک ہے جی جب ان کے فیکٹرز بن جائیں گے تو مطلب ہم لوگوں نے بنا دیا تو پھر کامل لینے والا پروسس رہ جاتا ہے تو ہم سکوئر پرکٹ لگا دیں گے اندر ان دونوں میں سے کامل ہو تو x ان دونوں میں سے کامل ہو تو 2 ٹھیک پلاس یہی والا آئے گا اندر کے بچے x-3 اس میں اندر کے بچے x-3 یہ ہے ہمارا نیکس کیا کریں گے x اس میں سے ان دو کے میں سے کامل لیں گے پیشے کے بچے x-8 بلس 7 یہ والا اور اندر کے بچے x-8 اور یہ پھر ہماری بریکٹ کلوز ہوگی اب کیا کریں گے x plus 2 ایک دفعہ لکھتیں گے x-3 ایک دفعہ لکھتیں گے x پلس 7 ایک دفعہ لکھتیں گے x-8 ایک دفعہ لکھتیں گے اور یہ ہماری سکوئر بریکٹ کلوز ہو جے گی پھر ہم کیا کریں گے یہ ہمارے آنسر ہوگے اور سکوئر بریکٹ کو حتم کر کے سیمپل یہ راؤنڈ بریکٹ میں آنسر لکھتیں گے اور یہ ہی ہمارا آنسر ہوں کا یہ تھا جی ہمارا question number 4 کا part 4 ہم اب نوز کر رہی ہیں اس کے part 5 پہ تو یہ ہی ہمارا اس ویڈیو میں جو آج کی ویڈیو ہے اس کا last question ہے تو جی اس کو ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں اس میں بھی کیا کرنا ہے first of all rearranging factors کچھ میں میں نے لکھا ہے کچھ میں نہیں لکھا تو جس میں آپ لکھ لوگے پیپر پہ اچھا لگے گا تو آپ نے لکھ لینا ہے جب آپ نوٹس بنانے لگو تو جی next کیا کریں گے ہم لوگوں نے اس کی جو ہے سکوئر بریکٹ لگائی x plus 1 ہے x plus 2 ہے x plus 3 x plus 6 ہے تو ہم ان دونوں کو 1 کو 1 plus 6 کیا آ جائے گا اچھا اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ multiply اگر تو plus minus کرنے سے جلدی آ جاتا ہے نا answer آپ کے پاس option ہے کہ 1 کو دیکھ لو کہ multiply کرنے سے answer آ رہا ہے یہاں پھر plus minus کرنے سے آ رہا ہے اگر اس کو multiply کر کے دیکھو 1 multiply by 6 تو کیا آئے گا 6 2 multiply by 3 تو 6 آ جائے گا اس کا مطلب کہ یہ دو فیکٹرز کو arrange کر دو اور ان دو فیکٹرز کو arrange کر دو ٹھیک ہے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر دیکھ رہے ہو کہ arrange نہیں ہے تو پہلے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ plus کرنے سے کیا بنتا ہے اگر plus کرنے سے answer نہیں بن رہا مطلب arrange کرنے آئے اور plus کرنے سے کوئی value نہیں بن رہی تو پھر ہم کیا کریں گے پھر multiplication پہ جائیں گے اب 1 کو multiply کرو 6 کے ساتھ تو 6 آئے گا 2 کو multiply کرو 3 کے ساتھ تو بھی 6 آئے گا اس لیے ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے arrange کیا ہے arrange تو گر دیا لیکن جو plus minus کیا تو جو ہمارے فیکٹرز بنے یہ دونوں کیا ہو گئے change آ گئے مطلب x² plus 5x different ہے x² plus 7x سے تو کیا کریں گے لیکن ایک اور چیز دیکھو تو اس question میں صرف کیا کرنا ہے x² اور اس میں بھی plus 6 ہے اور اس میں بھی x² plus 6 ہے تو کیا کریں گے arrange کریں گے x² plus 6 پہلے لکھ لیں گے plus 7x بعد میں اس میں بھی کیا کریں گے x² plus 6 لکھ دیں گے اور plus 5x بعد میں اور minus 3x² یہ والا as it is آجے گا اب کیا کریں گے next let کریں گے کہ y کس کے equal ہے x² plus 6 کے y کی value y کو ان کی values کی جگہ لکھ دیں گے لکھنے کے بعد multiply کریں گے multiply کرنے کے بعد plus minus کریں گے کرنے کے بعد جو ہمارا کر کرا کیا answer آئے گا وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے 32 ہے اس کے factors بنانے LCM لینا ہے LCM لینے کے بعد factors بنانے اور جو factors بنے وہ 8x y plus 4xy بن گیا اس میں سے ہم کیا کریں گے first two terms میں سے y کو منہ رہا ہے تو y کو common لے لیں گے پچھے اندر کیا بچا y plus 8x اور plus اس میں سے کیا common لیں گے 4 اور x دو دفعہ ہے مطلب ادھر بھی x² ہے اس میں بھی x ہے تو ایک دفعہ x کو common لے لیں گے پچھے کے بچا y plus 8x تو ہم ایک دفعہ y plus 4x لکھتیں گے ایک دفعہ y plus 8x لکھتیں گے اور last پہ کیا کریں گے کہ جو y ہے اس کے جگہ اس کی values لکھتیں گے لکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا further یہ solve ہو رہا ہے مطلب next اس کی further اس کی factorization ہو رہی ہے اگر تو اس کی factorization ہو رہی ہو تو کر لینا ہے لیکن ان questions میں factorization فردر اس کی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہی ہمارا answer ہوگا اور یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیں اور subscribe کرنا مت بھولئے گا تو جو next question ہوگا next exercise جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی question number 5 کی تب تک کے لیے اللہ حافظ